یہ دیکھیں یہ ہماری پیسٹ ہے جی ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی ڈال دی میں نے داس سے پانچ سے داس گرام ڈالیا جی ٹھیک ہے یہ آپ اس کی چیک کرتے ہیں جی جھاگ فومنگ دیکھتے ہیں جی کتنی بنتی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں جی یہ فومنگ جہاں وہ اس کی بننا شروع ہو گیا جی ٹھیک ہے تھوڑی سی ابھی تک ڈالی آپ نے اور اس کی فومنگ دیکھ لیں جناب اس کی جھاگ نہیں قتم ہو رہی جی کتنی آپ یہ دیکھ لیں یہ زبردست یہ بھائی جان جو ہے وہ یہ ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹبا ہمارا جاگ ہو جاگ اب دل میرا بھاگو بھاگ ٹھیک ہے وہ حساب ہے اب یہ ہے کہ میں جاگ بناتے بناتے تھک جاؤں گا اصلا جاگ ختم نہیں ہوگی یہ ایسے ہوتا ہے کہ مختلف جو ڈیڈرجن سرف ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد اس کی جاگ ختم ہو جاتی ہے ہاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ دیکھئے گا کہ یہاں جاگ بھرتی جائے گی اچھا جاگ ختم نہیں ہوگی جاگ بھرتی جائے گی یہ دیکھیں نا جی زبردست ہوں گے آپ کا تسانس بھول گیا جاگ نکال نکال کے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے ہے کہ میں سارا دن بھی لگا رہا ہوں گا نا یہ ایک ایسی کاوش ہے کہ جسے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو کچھ فیدہ دینا چاہتا تھا تو یہ اس میں تھوڑا بہتا میرا کنٹیبیوشن ہے اور جو برینڈ کے سرف ہیں ان کا مقابلہ کرے گا میری ایک خواہش تھی کہ ہمارے بھی سرف دنیا کے دوسرے ممالک میں جائیں اس پیس کو ڈال کے انشاءاللہ اس سرف کے اوپر میڈن پاکستان کی مور لگائیں اور باہر بیجیں انشاءاللہ جاہاں نہیں ہتم ہوگی ٹھیک ہے پانی بھی تھوڑا سا تھا اور تھوڑا سی اندر سے پیسٹ ڈالا ہے آپ لوگ دیکھ لیں یہ جھاگ کا سمندر ہو گیا جی میں اب تھک گیا ہوں اکرام بھائی تھک گیا جی لیکن جھاگ نہیں تھک رہی جھاگ نہیں دیکھ لیں یہ جھاگ تھک نہیں رہی جھاگ ابھی تک بھی نکل رہی ہے اپر سے اوپر آتی جائیں گی یہ دیکھیں جی یہ ساری جاگ نکالیں جی ایک دفعہ نیچا تھوڑا سا پانی ہمیں دیکھیں جی وہ پانی ہے جی جاگ ساری ہم اتار دیں گے یہ دیکھیں جی اب پاؤں جائے نا اندر ڈپ ہو گیا جی اکرام صاحب کے یہ دیکھیں جی پھر جاگ نکالا شروع ہو گیا جاگ ویسی کی ویسی یہ جی صرف دست ہو گیا یہ مجھے لگتا ہے اکرام بھائی ایک ہی دفعہ کپڑے پورے گھر کے دھول جائیں گے یہ تو بہت کچھ دھول جاتا ہے یہ ضرورت نہیں پڑے گی یہ تو دوبارہ بار بار صرف ڈالنے کی ہے تو یہ الحمدللہ یہ میری ایک کاوش تھی یہ کوشش تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس شوک ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوا ہوں جناب آج ایک بڑی بہترین ویڈیو لے کر آیا ہوں آج میرے ساتھ جو بھائی مجود ہیں جناب انہوں نے بحرین سے ایڈوکیشن اصل کی بحرین سے انہوں نے اپنے ڈگری لی اور یہ پاکستان میں واپس ہے یہاں پہ انہوں نے جابز بغیرہ کی فلاش کی لیکن ان کو جابز نہ ملیں اور انہوں نے گھر کے اندر اپنی ایک چھوٹی سی لیب بنائی گھر کے اندر ایکسپریمنٹ کرنا شروع کر دیئے اور ایک ایسا کیمیکل اجاد کر دیا جناب جس نے ہم بہن بھائیوں کی زندگی کو آسان کر دیا جناب ایک ایسا کیمیکل ہے کہ جس کو آپ اگر استعمال کریں گے تو کپڑو سے جاگ ختم نہیں ہوگی ہماری بہنوں کی جو اکثر شقائط ہوتی ہے کہ ہم صرف استعمال کرتے ہیں صرف کے اندر جاگ نہیں بنتی جتنی مرضی صرف ڈالنے ہماری صرف ضائع ہو جاتی ہے تو اس بھائی نے ایک ایسا کیمیکل اجاد کر دیا ہے ایسا کیمیکل مطارف کروا دیا ہے کہ اب آپ پورے گھر کے کپڑے بھی دھولیں گے تو جناب آپ کے جاگ ختم نہیں ہوگی کیا کیمیکل ہے ان کی لائف کیا ہے کس طرح سے انہوں نے یہ بنایا تمام تر ڈیٹیل سنتے ہیں میرا نام ہے رانا اکرام بائی برث بہرین سے ہوں ٹھیک ہے اپنا بچپن اپنی جوانی وہاں سے وہاں گزار کر ایڈوکیشن وہاں حاصل کر کے تو کچھ فیملیز کچھ ایشیو سے جس کی وجہ سے میں ادھر آ گیا میری والدہ کی طبیعہ نہیں ٹھیک ادھر ان کا علاج کروایا پھر باز میں ادھر آ گیا تو امی جی ادھر آئے تو میں مطلب جاہاں کہ میرے کچھ ایسے ان کے ساتھ مطلب جاہاں بچہ بیٹا ہونے کے ناتے میرا بڑا پیار تھا تو میں ادھر تھا تو میں ان کے بغیر نہیں رہ سکا تو میں بھی واپس آ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو واپس آ کے تو جو ہے وہ میں نے جیسے کہ وہاں اپنی لائف تھی سموڈی چل رہی تھی جی جی پاکستان میں بھی ویسے چلے گی ٹھیک ہے تو آتے ہی جو ہے وہ میں مہینہ ڈیڑھ ٹھیک ہے بعد میں کوئی جوب کوئی بزنس ٹھیک ہے جوب کی تلاش میں مختلف جو ہے وہ کمپنیوں سے رجوع کیا جی اپنی سی ویز وغیرہ دینا شروع کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کسی نے بھی جو ہے وہ خاطر خاطر کوئی رسپونس نہ دیا گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناتے جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے میں اپنے گھر کی فیملی کی کفالت کروں اس کے لیے برسرے روزگار ہونا ضروری تھا لیکن سال چھے مہینے مجھے کسی بندے نے بھی کوئی گھاس نہیں ڈالا اچھا کسی کمپنی والے کے کوئی جوب نہ دی کوئی جوب نہ ملی کوئی بھی جوب نہ ملی کوئی بزنس کرنے گیا ٹھیک ہے تو وہاں بھی جو ہے وہ پنجابی چینلے لینا کے مطلب بندیاں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا میں اتنا دل برداشتہ ہوا کہ وہ جو میری سندے تھی گریجویشن کی ملک کچھ کی کچھ شاوٹ ملک کمپیوٹر کو جتنا بھی میرا ملک میرے پاس تھی جو میں نے بک میں ڈالی اور جو ہے وہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو ملک جو کوستہ ہوا یقین مانے ایسے ہوتا ہے بک شاپ میں گیا وہ میں نے پانچ دا سر روپے میں اپنی ساری زندگی جہنہ پانچ روپے میں دا سر پے میں بیج دی یعنی کہ جو آپ نے پڑا تھا جو کچھ ڈگریاں تھی آپ نے ساری وہ بیج دی وہ پانچ دا سر روپے میں دے آیا کہ یار یہ جو ردی ہے اگر میرے کسی کام نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ انکارلہ رکھ کے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جہاں وہ میں کچھ ایسے مطلب جہاں وہ لیب شوٹی سی بنا لی گھر میں دیسی سی لیب بنائی ٹھیک ہے گھر کے برتن یہ وہ استعمال کرتا تھا کچھ چمچ ہیں ٹھیک ہے یہ میری لیب تھی ٹھیک ہے تو جہاں وہ پہلے میں نے جو ہے وہ دودھ بنانے والا فارمولا بنایا ٹھیک ہے کیمیکلز کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ نا میری والدہ مجھے کہتی ہے کہ اکرام یہ جو کیمیکل والا دودھ ہے نا اگر تم اپنی ماں کو اپنے بھائی کو اپنے بہنوں کو اپنے بچوں کو دے سکتے ہو پلا سکتے ہو تو پھر لوگوں کی ماں بہنوں کو بیٹیوں کو بھی پلاو دیکھو بیٹا حساب تم نے دینا ہے ہم نے کھا لینا ہے ٹھیک ہے تو جو حساب ہے وہ مشکل ہو جائے گا تو میں اس سے پیچھے آٹ گیا پھر جو ہے وہ اسی سوچ میں پڑ گیا کہ چلو اب تو یہ میری والدہ نے مجھے روک دیا ہے اس سے میں پیچھے آٹا پھر بعد میں جو ہے وہ یہ ڈیٹرجن کی فیلڈ میں آ گیا آتے ہی میں نے دیکھا کہ جہاں ہم پاکستانی بھائیوں کو بہنوں کو کلیننگ میں کیا ایشو ہے تو دیکھا کہ جہاں کا ایشو بڑھاتا ہے اس کے لیے میں نے جہاں وہ کیمیکل دیکھے کوئی سولہ سو کوئی چودہ سو ٹھیک ہے اچھا مہنگے بہت تھے ٹھیک ہے سولہ سو چودہ سو رپے کلو ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے تو پھر میں نے جہاں کچھ سال چھ مہینے مطلب اس پر ریسرچ کرتا رہا بہت زیادہ سرچ کی اس کے مطلب بیگراؤنڈ میں چلا گیا پھر اسی مختلف کی آر این ڈی کرواتا تھا اپنے پیٹ کو کاٹ کاٹ کے ٹھیک ہے وہ میرے گھر والے کہتے تھے ایسے تو نشائی نہیں کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ دو سو رپے رکھتے ہیں تم تو پانسو کی کیمیکل لے آتے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ میرا پیشن ہے جو جب تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو ہے وہ میں نے مطلب اپنی فرسٹیئر میں ایک پک میں پڑا تھا کہ مطلب ایک لفظ جملہ تھا کہ یا نبی صلی اللہ مجھ کو بھی دی یہ میرے ہونے کا پتہ تو میں یہ ڈھونڈتا تھا کہ شاید مطلب جہاں میں اپنی پوری اللہ تعالی کی کائنات کو اللہ تعالی کی دنیا کو وسیلہ مطلب رب سے میں کچھ دے سکوں کچھ ایسی چیز بنا سکوں جو سب کے لیے جو ہے وہ آسان بھی ہو اور جو ہے وہ اچھی بھی ہو تو اس میں یہ پہلا قدم یہ ہے کہ میں نے ایک تو جو ہے وہ پیسٹ بنا دی ٹھیک ہے وہ سستی بھی تھی اور جو ہے وہ اس کے بنانے سے صرف میں ڈیٹرجن میں جو ہے وہ جھاگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور صفائی بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے اچھا کلیننگ میں بھی فرق بڑھتا ہے اور فارمنگ میں بھی فرق بڑھتا ہے اچھا اس میں ہمارے جو ایسے بھی بھائی دیکھ رہے ہوگے جن کا یہ بزنس ہے صرف بناتے ہوگے صرف تو آپ نے جو پیسٹ تیار کی ہے جو کیمیکل آپ کے پاس آپ نے بنایا ہے اس کو استعمال کر کے اس بزنسمن کو جو صرف بنا رہا ہے اس کو یا ہمارے جیسے جو ناظرین نے جو صرف استعمال کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ ملے گا سر سب سے پہلے سب سے بڑا فائدہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ایک کوالیٹی چیز ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جو فیکٹی منفیکچرر ہے صرف بنانے والا صرف کے ایک بیج میں سو کلو کے بیج میں دس کلو کالا تیل ڈالتا ہے سلفیونے کے سڑی کہتے ہیں اسڑ سیلری کہتے ہیں دس کلو ڈالتا ہے ایک بیج میں صرف کے اسے پانچ کلو کر لیں اچھا ٹھیک ہے وہاں سے پانچ کلو کم کر لیں کم کر دس کلو کالا تیل ہے سلفیونے کے سڑے تو وہ پانچ کلو کر لیں اور پانچ کلو یہ ہماری پیسٹ ایڈ کر لیں اچھا پرائیس کا کتنا فرق پڑ جائے گا پرائیس کا آدھا فرق پڑ جائے گا جی ٹھیک اچھا وہ کتنے کا ہے وہ ساتھ سو روپے کلو نائنٹی پرسنٹ ہے یہ مطلب دو سو ساٹھ روپے کلو ہم دو سو ساٹھ روپے کلو دے رہے ہیں یعنی کہ جو ساتھ سو روپے والی چیز ہے وہی سیم پرپس ہے دنوں کا پرپس سیم ہے جی ٹھیک ہے ابھی آپ کے سامنے دکھاؤں گا بھی ٹھیک ہے تو جہاں وہ پرپس سیم ہے لیکن کیا ہے کہ ایک تو پرائیس میں کم ہے دوسرا یہ ہے کہ چیز کی کوالٹی اچھی ہے جی ٹھیک ہے کلیننگ بھی اچھی ہے کلیننگ بھی اچھی ہے اور فومنگ بھی اچھی ہے اچھا آج جو ہے نا ہمیں سب سے پہلے آپ صرف بنا کے دکھائیں گے اور آپ نے جو پیس تھیار کی ہے نا جی اس کی آپ نے ہمیں فومنگ بھی چیک کروانی ہے تاکہ ہم نے ناظرین کو ویڈیو میں پتا چل سکے اب یہ میں آپ کے سامنے یہ دیکھتے گا اسی سے صرف بنا کے دکھاؤں گا جی یہ جی آپ کو اسی سے صرف ہم بنا کے دکھائیں گے اور وہ صرف ہم دوبارہ پھر جو ہے نا پانی میں ڈال کے اس کو بھی ہم اس کی بھی فومنگ چیک کریں گے سر یہ ہو گیا ہمارا سوڈائش ہو گیا زبردست یہ سوڈائش ہے جی سوڈائش ہے سر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا ہے ٹیلکم ٹھیک ہے سوپ سٹون ہے جی ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ڈالا اپنا سلف یونک ایسڈ سلف یونک ایسڈ جی ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ ری ایکشن کرے گا جی ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ جیسے سلف یونک ایسڈ ری ایکشن کرتا ہے یہ پھولنا شروع ہو گیا پھولنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے پھلاوٹ ہوتی ہے کھول رہا ہے یہ تھوڑا سا ڈالا ہے اس کی پھلاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ اب میں اس میں نمک ڈالوں گا یہ نمک ہے یہ نمک ہے یہ ٹی ایس پی ہے آپ کے سامنے دانے دار ہو گیا ہے یہ خوشک ہو گیا ہے سر یہ صرف جا رہی ہے یہ صرف ہے یہ اس کا دیکھتے جس کی کیا جھاگ بنتی ہے یہ سر یہ تھوڑی سی ڈالی ہے سر کمال ہے کمال کر دیا جناب آپ نے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ الحمدلللہ بھائی اس کا بھی ایسے ہی ہے جی جہاگ نکالتے چاہیں جہاگ نکالتے چاہیں ختم نہیں ہوگی ختم نہیں ہوگی بھائی زبردست یہ اپنے پہلے جہاں دیکھنے کیا تھا نہیں سین ٹھیک ہوگی شمس بھائی کمال ہوگیا سر یہ سر سب کچھ کرنے کا مطلب مقصد ہے وہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں دکانداری بھائی دکانداری کچھ چیزیں ہوتی ہیں دکانداری بھائی امانداری اور میرا موٹیو جا ہے کہ میں کچھ اپنے بھائیوں کے لئے کچھ کرنوں صحیح بات ہے اس میں یہ ہے کہ کسی بھی بھائی کو صرف کے مطلب کوئی بھی ٹھیک ہے کسی چیز کی ضرورت ہے اور یہ میرا کیمیکل جا ہے وہ منفیکسر کے لئے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی مشورہ لینا ہے میں حاضر ہوں دن رات حاضر ہوں اور میں اور سب سے پہلے کہ کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں اپنے اکسلانی نوجوانوں کے لئے ٹھیک ہے میں نے یہ ریلائز کیا ہے کہ بہت ساری ہماری باجیاں ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں جی بہت ایسی عورتیں ہیں جو بیوائیں ہیں جن کا مطلب سورس کون کرتی ہے مجھے تو میرا دل قلجہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو انشاء اللہ العزیز آپ دعا کیجئے گا کہ میں اپنے پاکستان کے لئے کچھ ایسا کر جاؤں جس سے سب کا بھلا ہو سر ویٹس اپ نمبر ہے جی زیرو تین سو دو سات سو ساٹھ چھتیس بہتر ٹھیک ہے اگر آپ کو سیلر چاہیے اس کے لئے مشورہ لینا ہے کوئی ریپر کا کوئی سرف کا میں حاضر ہوں جی